جب اس کو مل جائیں گی تو اس کے بعد تحریک انصاف پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ بن جائے گی حکومت کی پوزیشن اس ساری صورتحال میں بڑی کمزور ہوئی ہے اور حکومت کی جو ہے وہ جو آئینی ترامید کو کرنے کا ارادہ رکھتے تھے جو پارلیمنٹ کے اندر ان کو ایک مضبوطی چاہیے تھی وہ میرا خیال ہے حکومت سے چنگی دیکھیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اس فیصلے کے بڑے دوسرے سنسرات ہوں گے اور ابھی تو شاید جو ہے وہ وقتی طور پر جو ہے وہ حکومت کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن حکومت نے آنے جس طرح سے پارلیمان کو چلانا ہے جو آئینی ترامید جو تھنچے کے اندر جو تبدیلیاں کرنے کا ارادہ وہ رکھتے تھے اب ان کے لیے ہوگا یہ کہ اب ان کو ہر معاملے کے اوپر تحریک انصاف کے پاس دانا پڑے گا تحریک انصاف سے بات کرنی پڑے گی اور تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ان کو آن بورٹ ہی لینا پڑے گا یہ چیز جو ہے وہ حکومت کی جو پارلیمان کے اندر جو ورکنگ ہے اس پر جو ہے وہ بڑا بڑا گہرا فت جو ہے وہ ڈالے گی وقتی طور پر تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت اور اس کے سازی اکٹھے ہیں وہ اکٹھے رہیں گے ایسا لگتا بھی ہے لیکن جہاں تک یہ جو قانون سازی والا معاملہ ہے جو پارلیمان کے اثر معاملہ ہے جہاں پر حکومت کو آنے والے سالوں کے اثر تمام میں بڑی مشکل ہوگی اور دوسری جو عام چیز اس سے تحریک انصاف کی کیاست پر بھی بہت اثر پڑے گا تحریک انصاف دیکھئے تحریک انصاف کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دبایا جا رہا ہے اور شاید اس کے پاس کوئی اپشن نہیں آ رہی تھی لیکن یہ فیصلے نے ایک مطبع پھر تحریک انصاف کو تحریک انصاف کو سیاستی طور پر اور قانونی طور پر ریبان صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی اے کو تقویت ملے گی اور قینی طور پر یہ تسلیم بھی کیا گیا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اس ساری صورتحال پر دیکھا جائے تو ایک سیاسی جو حیجان کی کیفیت تھی اس میں کیا کچھ کمی آئے گی کچھ استحکام آئے گا سیاسی پوائنٹ میں دیکھیں اس سیاسی حیجان یا سیاسی جو عدم استحکام جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اسے کم تو نہیں ہوگا میں وہی کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کو اب جب تقویت ملے گی تو تحریک انصاف کو لگے گا کہ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوسکے لگے ہیں وہ فارم پورٹی سیون اور عمران خان کی رہائی والا معاملہ ہے اور وہ عدالتوں سے اسی طرح سے جو ہے وہ ریلیف لے سکتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ حکومت کے لیے سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے چل رہے ہیں عرصے سے چل رہے ہیں لیکن سیاسی طور پر بطور پارٹی تحریک انصاف جو ہے وہ اسے مضبوط ہوگی تحریک انصاف کو لگے گا کہ وہ آگے پڑھ کر یہ باقی کام بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ حکومت کو اب ایک نئے آفنس کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے سیاہ رہنا ہوگا جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے آئے گا رہی بات سیاسی بہران کی سیاسی بہران جو ہے وہ میرا خیال ہے اس سے کم نہیں ہونے والا بلکہ اس سے بڑھنے والا ہے کیونکہ یہ جو لڑائی ہے جس میں آج تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے تحریک انصاف آج کے فیصلے سے مضبوط ہوئی ہے اس لڑائی حکومت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے اس لڑائی میں جو ہے وہ اب ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اضافہ ہوگا اور وہ دو اشکوں کے ایک تو یہ جو دخوابات میں دھانلی والا معاملہ ہے یہ والا اور دوسرا عمران خان کی رہائی کا معاملہ ان دونوں معاملوں کو لے کر پھر اکھال ہے تحریک انصاف اب آنے والے دنوں میں جارحانہ رویے کے ساتھ نظر آئے گی آمیر علیہ السرانہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک بڑا فیصلہ ہے حکومتی اتحاد کو کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں کس پوزیشن پر ہے حکومتی اتحاد دیکھیں حکومتی اتحاد مخصوص حسنوں کے جانے کے بعد دو سو چھے کی اکثریت کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک سو چھبیس یا ایک سو اٹھائیس پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے اور وہ میجک فگر ہے ون سکس نائن یہ پی ٹی آئی کو پہلے بھی حکومت مل سکتی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جاتا آج بھی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو اتحاد بنتا ہے جو کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا اور اس کی بھی بعض وجوہات بڑی واضح تھی کہ پیپلز پارٹی جو کچھ بھی آفر کر رہی تھی اس میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ان کا شرط نہیں تھی تو جو قانون سازی ہے اس میں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوں پہ دیکھیں شوٹ چھراپا یہی جمہوریت ہوتی ہے کہ لڑائی جگرے جس پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ہمارے ہم بھی یہ مسلسل پہ اب ایک دو سیشن درہا تھوڑے سے اور ایجان خیز ہوں گے جو نئے پی ٹی آئی کی خواتین اور مخصوص نشستیں ہیں جو اقلیتوں کے لیے انتے لوگ آئیں گے وہ اور خیزی سے بولیں گے اور ایوان میں درہا ہمیں تھوڑا سور سرابہ اور نظر آئے گا لیکن نہ تو سینٹ میں گورنمنٹ کو مشکل ہے اور نہ قومی سملی میں کسی قانون سازی کے لیے ہاں ان کو یہ نشستیں مل جاتی سینٹ میں ان کے چار پیٹی سے کمز کم سینٹر آ جاتے تو اس حساب سے ان کو دو تیہائی اکثریت سینٹ میں بھی مل جاتی اور کومی سملی میں بھی جو نہیں ہیں کیونکہ یہ تمام جو چیز ہیں اور یہ بہت ساری عماری حکومتیں گئی ہیں جن میں دو تیہائی اکثریت نہیں ہوتی تھی اور پھر وہ آرام سازی سے علاقے تھے یہاں پہ ایک بنا دی گئی تھی بات اور شاید اس نے ہی آٹھ رکنی اکثریت کا فیصلہ دیا کہ حکومت شاید چیف جسٹس آف پاکستان کے عوضے کی مدت کو آئینی طور پر تین سال بڑھانا چاہتی ہے تو اس میں پھر بہت سارے ججز جو چیف جسٹس بن سکتے ہیں وہ نہیں بننے تھے یہ بھی ایک فیلو ہے موجود کہ اس نے بھی ان کو اترکتہ کیا کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو دربڑ کر سکتی ہے لیکن گورنمنٹ کی اس کے اوپر نہیں ہوگا بالکل وہ بات درست ہے کہ سیاسی طور پر اطلاع تم ضرور ہوگا کل بھی آپ دیکھ لیں باجور میں جو الیکشن ہوا ہے وہاں پی ٹی آئی کا تینڈیٹس اچھے نمبر پر آیا ہے فرق پڑ رہا ہے لیکن آج کے اس فیصلے سے ایک اور تقویت ملے گی ان جذبوں کو جن لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا اور وہ ٹھیک چکے میں ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کام تا ووٹ دے دینا عام آدمی یہی کام کر سکتا وہ ورکر ہوتے ہیں جس باتی جو جا کے میدان میں نکلتے ہیں جو تحریکوں کے لیے مہمیز کا کام دیتے ہیں جو ابھی پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم آگلے مہینوں میں جا کے اٹھا سکیں گے خان صاحب نے بھی جو کہا تھا کہ میں کچھ فیصلوں کا انتوار کر رہا ہوں میں اس کے بعد بو کر سالتے جاؤں گا اب یہ فیصلہ تو ان کے حق میں آ گیا ہوا ہے تو اب عددت والا میں چونکہ فالو نہیں کر سکا کہ وہ بھی شاید چل رہا ہے اس کا ڈسین نہیں آیا ہے کیونکہ آج اس کا فیصلہ دینا ہے آئی کورٹ کی ڈیڈلائن کے مطابق وہ ہے پھر فوجی عدالتوں کا کیس کیونکہ غیر مہینہ مدد کیلئے ملتبی ہو گیا ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو خان صاحب برگ اور دیکھرے سے کہ ان کے فیصلے آ جائے تو کل ہی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس کے بعد میں بو کرتال کا فیصلہ کروں گا پولٹیکل ہی ان کو بالکل فائدہ ہوا ہے لیکن آئینی اور قانونی طور پر جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ راستہ آویلیبل نہیں تھا یہ سپریم کورٹ نے نکالا ہے جو نظریہ ضرورت بھی کہلائے گا پاپولر سپورٹ کے ساتھ جانا بھی کہلائے گا اب یہ ڈیسین ہو چکا ہوا ہے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا کسی آئین اور قانون میں چاہے سپریم کورٹ جیسے 63 اے جو شک ختم کر دی گئی اس وقت عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے پنجابی سنگی سے تو وہ بھی ابھی تک اس کی اپیل نہیں لگی ہے وہ جب لگے گی تو ہوگی لیکن وہاں پہ بھی سپریم کورٹ نے تشریح کے نام پہ ایک آئینشک کو ہی ختم کر دیا تھا لیکن یہ ہم سب کا ماننا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہی حکمی طور پر چیزوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہ تو پھر کن کورٹ میں فیصلہ کر دیا ہے جو سب نگو ہو چکا ہوا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا گورنمنٹ اپنی کیا سٹیٹیجی بنائے گی وہ بولیں گے پی ٹی آئی بولے گی جل سے جلوس کریں گے مورم کے بعد ان کا پلان پہلے سے بھی تھا اور اس فیصلے نے اپوزیشن کو مزید مضبوط کیا ہے اور گورنمنٹ کی پوزیشن کی خیاف سے مستحقم نہیں رہی کہ انہیں اگر یہ مل جاتی تو شاید وہ دو کیا ہی اکثریت کے بلبوتے پر بہت ساری اہم تدبیلیاں آئین اور قانون میں کر سکتے تھے جو وہ اب نہیں کر سکتے تھے ٹھیک مزامل شاہ بھی انکر پرسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں مزامل شاہ آج کے فیصلے پر آپ کیا کہیں گے اور سیاسی حیثیت کتنی مضبوط ہوگی آج کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اب اس پر تو کوئی دور آئے رہی نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اپینین آگیا ہے تو پھر صرف یہ اپینین آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھی سکروٹنائز کر کے پھر آپ کو یہ سبسٹانشیٹ کرنا پڑے گا عوام کو بتانا پڑے گا کہ اگر وہ اپنی اس پوزیشن پر کھڑے ہوئے تھے تو وہ کس قانون کے تحت کھڑے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی صرف ریسنٹ ہسٹری میں نہیں بلکہ تقریباً دس سال کی اگر آپ پولیٹکس دیکھیں ایک طریقہ ایک کار آپ کو اس میں ملے گا اور وہ یہی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آنا ہے تو اس سے پہلے ایک پریشر ایسا کریئٹ کرتے ہیں جو کہ اکثر آہ لگتا اس طرح سے ہے کہ وہ بالکل عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتے وہ پبلک کے لیے بیان بھی دے چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے بہت سے رینما ان کے آ کر کہیں گے کہ ہم ہمیں انصاف نہیں مل رہا بٹ اگر اس طرح کا فیصلہ آج آیا ہے تو اس کے بعد انٹرسٹنگ ہوگا کہ ان کا اب بیانیاں کیا بنتا ہے کہ ان کے اگر اس طرح چل رہا ہے اور کوئی بھی ادارہ ہمیں سکورٹ نہیں کر رہا ہمیں کوئی بھی انصاف نہیں دے رہا اب اگر ادارتوں سے اس طرح کے فیصلے ان کو مل رہے ہیں تو اس کے بعد ان کا اعتماد بحال ہونا چاہیے پھر ان کو نہیں بتانا چاہیے عوام کو کہ ہم کارنر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے یہ بتایا کہ امریکہ ہمارے اگر اس کنسپائر کر رہا ہے اور اب با کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لئے انصاف مانگ رہا ہے امریکہ تاکہ ہمیں وہ حکومت واپس مل جائے جو ہم سے امریکہ نہیں لی تھی اسی طرح ایک ایک کر کے اب ان کو اپنا سٹانس بھی سوفٹ کرنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک اس کیس کے ڈیٹیل کی بات ہے اب اس میں دراصل سونگ ووٹ کا سارا کریٹریہ جو تھا وہ دکھائی دے رہا تھا کہ اگر تیرہ جو ممبرز ہیں اس میں سے آپ کو پھر یہی نظر آئے گا کہ پانچ پانچ اور تقریباً پین کی جو اپنین تھی وہ سب ڈیسائٹ کرنے والی تھی کہ وہ کس طرف جاتی ہے جہاں تک پہلے پریڈکشنز کی بات کی جا رہی تھی کیونکہ ریمارک سے مائنڈ بہت سی چیزوں پر ججز کا واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرف جو ہے وہ کس آرگیومنٹ کے پرپوننٹ ہے لیکن اب اس صورتحال کے اندر اگر وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپیشل سیٹ دی جائے تحریک انصاف کو جو کہ کوئی بھی پارٹی ڈیزرف کرتی ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ جنرل منڈیٹ لے کر آئے ہیں تو یہ آپ کی ہی ڈیزرونگ سیٹس ہوتی ہیں ہاں پروائیڈڈ کہ آپ اتنی غلطیاں نہ کریں جو کہ سنی اتحاد کانسل یا سلیش پیٹی آئی نے کی اب پہلی غلطی یہ کہ ڈیڑھ سال تک نوٹس ہوتے رہے الیکشن میں نہیں گئے دوسری غلطی یہ کہ اگر ڈپرائیف کیا گیا سمپل سے انہوں نے ان کو تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد گروپ ٹکلیر کرنے کی بجائے کہ ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی جس کے اپنے ہیڈ بھی وہاں سے الیکشن نہیں لٹ رہے تھے تیسری لس جمع کرانے میں تاخیر ہے اور چوتھی یہ ہے کہ اس کیس کے اندر بھی پی ٹی آئی پیٹیشنر نہیں بنی تو آپ یہ دیکھئے کہ اگر ہمیں معلوم ہو یا کسی کو بھی معلوم ہو کہ زیر اطاب اگر ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم ہیں اور ہمارے اوپر کافی پریشر ہے اس کے باوجود آپ اتنی قانونی غلطیاں کرے ہیں تو پھر تو آپ یہ ایک فل ٹاوس کروانے والی بات ہے تو یہ ہی لگتا ہے کہ یہ جو تمام غلطیاں تھی تحریک انصاف کی وہ اب ان کا اس کو جو ہے وہ اس کو کریکشن کورس کریکشن کرنے کا ایک موقع مل چکا ہے بارال بات یہ ہے کہ اگر یہ سپیشل سیٹس ان کو ملتی ہیں تو آگے کی پولٹکس اس طرح سے اب اناؤس ہو گیا ہے تو آگے کی پولٹکس پہ کیا امپلیکیشن آئے گی اب اس میں یہ ہے کہ آگے چل کے اگر حکومت کے بہت سے پلانز اور ڈیزائنز تھے کہ ہم ایک اوورویلمنگ میجورٹی کو انجوائے کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کے پی اسمبلی کے اندر بھی جی ایو آئی کے اور اور لوگ اس طرح کے ہیں اور سیٹ پارٹی اس طرح کی ہیں جن کی جنرل سیٹس اتنی نہیں ہیں نہیں تھی اس وقت جتنی ان کو آہ سپیشل سیٹس دے دی گئیں تو یہاں پر بھی خواب تو یہی تھا بیرسر اکیل کے اگر آپ بیانات دیکھیں ریپیٹرلی گورنمنٹ یہی پیچ کرتی رہی ہے کہ دراصل ہم یہ سیٹس ڈیزائف کرتے ہیں بگوز یو کانٹ لیو دم ویکنٹ یہ خالی نہیں رہ سکتی تو اب آ کر ایک تو حکومت کا لیجسلیٹیو گیر جو ہے وہ ذرا پانچ میں سے چوتے یا تیسرے پہ آئے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو حکومت کی پلاننگ تھی کہ ہم کوئی آمینڈمنٹ لے کر آ جائیں گے یا کسی کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دیں گے میرا نہیں خیال کہ وٹی ریالائز ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہ چیزیں اس کی وجہ ہے کہ اگر پریٹس ان ٹروسیجر بل آنے کے بعد بنچ فارم کرنے کی سول اتھارٹی چیف جسٹس کی نہیں رہی اس کے بعد پھر بے شک حیرارکی تو ہے لیکن وہ حیرارکی نہیں جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی کیونکہ اگر آپ ریسنٹ جوڈیشل ہسٹری دیکھیں پاکستان کی بے شک ساکف نسار ہوں بدیال صاحب ہوں تو وہ اس طرح کا جو یہ سارا اپنا مائنڈ کیا کرتے تھے واضح وہ تب ہی ہوتا تھا جب وہ بینچ فارم ہی اس عدبار سے کرتے تھے کہ ایسے جدید اس میں بیٹھے ہیں جس میں ایک اس طرح کا بینچ نہ بنے جس میں مجورٹی اپینین ایک سائیڈیڈ نہ ہو تو اب آ کر چونکہ وہ اختیار نہیں رہا اب ایک قویٹی فیصلہ کرتی ہے تو اسی لیے اب حکومت کی بھی خام خیالی ہیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنی بٹی ڈیلائز نہیں ہو سکتا